کہا ہم کہا تم بابا کہا ہے میری بچی دکشن دشاہ میں اتنا تو جرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے کوئی اپنا ہی ہے جو سے بہت تکلیف دے رہا ہے موسیقی 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 نہیں بیٹھا لیکن یہ تانترک بابا شاید مدد کر لے کے ہمیں پتیر کے what? تانترک? ممبا یہ سب کیا ہے? اب آج کے زمانے میں تانترک میں مشواس کر رہا ہوں ابھی کیا بھی گھر آؤں آپ نے مجھے کیوں کھانا کھانا مبا آپ جائیے ہاں سے مجھے وہ وہ سوپر وائرس سے انفیکٹیڈ ہوں میں آپ کو بھی ہو جائے گا میرا ماسک آپ پلیز جائیے ہاں سے رکھو کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں اگر تمہیں کچھ ہوتا تو میں تمہیں یہاں نہیں لے کر آتی جب میں نرین کی ڈاکٹر کو ملنے گئی تھی ہاؤسپٹل تو مجھے پتا چلا کہ کسی نے تمہاری ریپورٹس پدل دی ہیں روہت روہت یہ سوناکشی کا بلڈ سیمپل لے کے کہاں جا رہا ہے یہ آج بھی سوناکشی کے پیچھے پاکل ہے آج بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے پتلا پاناؤوں کا سوناکشی کو انفیکشن ہے کی نہیں سوناکشی رستیوگی کو سوپر وائرس سے انفیکشن نہیں ہے کیا مجھے یہ ریپورٹس چینج کرنے ہوگی ٹھیک ہے میں ریپورٹس چینج کرتا ہوں کوئی تو ہے جو تمہارے ریپورٹس پدلنا چاہتا تھا لیکن لیکن تب مجھے پتا چلا کہ تمہیں انفیکشن نہیں ہے مجھے یہاں اس طرح سے کتنا کر کے کیوں لائیں مجھے یہاں سے جانا ہے مجھے جانے دیجے میں آئے کیا کر رہی ہو ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیجے اسے کونسا انجیکشن ہے یہ چھوڑو مجھے تمہیں وائرل ہے اس کا انجیکشن ہے سناکشی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ چاہتیتا ہے اب نے کبھی نہیں سوچاتا کہ میں یہ سب کروں گی لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا سناکشی میرے روہت کو برباد کر دیا تم نے میں صرف اس کی خوشی چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم اس کی زندگی سے دور رہو کوئی ملت پہ بھی ہوئی آپ وہ آپ کا پیٹا روہت نفرت کرتا ہے مجھے مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے اس نے صرف تمہیں سپی مینشن سے باہر نکالا تھا اپنے دل سے باہر نہیں نکالا جب اسے پتا چلا کہ تمہیں انفیکشن ہوا ہے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا وہ تمہارے پیچھے پلیز اپنے ٹیسٹ کر لو یہ ویرس بہت ہی خطرناک ہے پچھلے دو چار دنوں میں ہزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے روہت کیلئے کیا اپنے بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں وہ آگے بڑھے وہ جیئے لیکن جب تک تم اس کی آنکھوں کے آگے رہو گی وہ آگے نہیں بڑھ بائے گا میں چاہتی ہوں تم اس کی زندگی سے دور چلی جاؤ لیکن تم ہو کہ اس کی زندگی سے دور جا ہی نہیں رہی ہو اس لئے میں نے دور کر دیا تمہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے میرے روہت کو نہ فاملی سے نہ مجھ سے صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے تمہیں پتا ہے جب اس سے یہ پتا چلا کہ تمہیں انفیکشن نہیں ہے پھر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گیا تمہاری ماں کے پاس یہ بتا نہیں مانا کہ آپ کے بیٹے روہت کے دل پہ میرے لئے پیار ہے لیکن میرے دل پہ میرے دل پہ اس کے لئے صرف نفرت ہے اس دل مجھے گھر سے باہر نکال دیا بے عزت کر کے خیارکٹر لیس ہونے کا آروپ لگایا کیا کچھ نہیں کیا میرا روہت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج اگر میرے دل میں روہت کے لئے کچھ بھی ہے تم صرف نفرت ہے ایسا تمہیں لگتا ہے روہت کو نہیں لگتا میں ماں ہوں اس کی میں جانتی ہوں تم اس کی زندگی ہو لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی زندگی میں رہو بہت بڑا شراب ہو تم روہت کے لئے میرے پریبار کے لئے ہم سب کے لئے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم روہت سے دور رہو تم یہاں تب تک رہو گی جب تک روہت تمہیں بھول نہیں جاتا جب تک روہت کی آنکھوں میں تمہارا اسطیتو ختم نہیں ہو جاتا تم یہی رہو گی ملیس سونکشی میرے لئے چیزیں مشکل بات کرو ملیس میں یہ نہیں کرنا چاہتی ہوں سونکشی بات میں مجبور ہوں ملیس کیا ہوا ہری پکڑا گیا میرا بھائی جسدہ سونکشی بھابی میں سونکشی جی کو اگوہ گیا تھا وہ پلیس ٹیچن میں تم سب باغل ہو گیا اس طرح گنڈے کی طرح اگوہ کرنے کی کس نے کھا تھا اے بھگوان اگر اس نے پلیس کے سامنے مو کھول دیا تو گیا اگر اس کو باتا چل گیا تو